اسلام علیکم ویورس میری آس کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لیمون کے پودے کو فرویل کے مہینے میں کون سی کھاڑ ڈالی جاتی ہے چونکہ لیمون کے پودے کو فرویل میں کھاڑ ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ مارچ کے مہینے میں جب لیمون کے پودے پہ فلاورنگ ہوتی ہے تو وہ بہت زبردست ہوتی ہے اس لیے فرویل کے مہینے میں آپ اپنے لیمون کے پودے کو کھاڑ ضرور ڈالیے اور اس کا رزلٹ آپ کو پندرہ مارچ کے بعد دیکھنے کو ملے گا جب آنکھ کے لیموں کے پودے پہ فلاورنگ بے تہاشا ہوگی اور اس خاص سے اگر آنکھ کے لیموں کے پودے کی جو فلاورنگ تھی وہ گر جاتی تھی اور پھل کو پرڈیوس نہیں کر پاتی تھی تو جب یہ خات آپ ڈالیں گے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے جو پودہ ہے یہ فلاورنگ کو بالکل گرنے نہیں دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کے پودے کی جو فلاورنگ ہوگی یہ بہت زیادہ فروٹنگ پر ڈیوس کرے گی اور آنکھ کے پودے پہ پتوں سے زیادہ لیموں ہوں گے اور اس کے ریزن ہوگا یہ زبردست خات کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پودوں کی جب غزائی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پودے بہت اچھے تھی کہ اسے فروٹنگ اور فلاورنگ کرتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی خات کی طرف اس کے لیے آپ نے ایک لیٹر پانی لینا ہے اور ایک لیٹر پانی میں آپ نے سرسوں کی کھلی دو مٹھی ڈالنا ہے اور پھر آپ نے اس میں ڈالنی ہے نیم کھلی نیم کھلی آپ نے پاورڈر فارم والی یوز کرنی ہے آپ نے اس میں دو چمچ نیم کھلی ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے وڈ ایش لکڑی کی راک لکڑی کی راک آپ نے اس میں دو چمچ ڈال دینے ہیں لیکن اگر آنکھ کے پاس لکڑی کی راک مجود نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی لیکن وہ چیز آپ ہاتھ تیار کرنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ابھی آپ اس میں یہ چیز ڈال سکتے ہیں یعنی کہ لکڑی کی راکھ آپ دو چمچ ڈال دیجئے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے لیکن اگر نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بعد میں بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیجئے ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ آپ نے اس میں دو مٹھی ڈال دینی ہے ورمی کمپوسٹ میں نائٹروجن، فاسفورس اور پورٹاشیم پایا جاتا ہے اور یہ تینوں چیزیں پودے کی گروہ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پودوں کو اچھے فروٹنگ اور اچھے فلاورنگ کرنے کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پورٹاشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ تینوں چیزیں ورمی کمپوسٹ میں پائی جاتی ہیں ان سب کو مکس کرنے کے بعد آپ نے چار سے پانچ دن کے لیے اس کو کسی بھی خوش، تھنڈی اور سایہ دار جگہ پر ڈھام کر رکھ دینا ہے آپ نے دن کے کسی بھی ایک ٹائم میں چاہے صبح کا ٹائم ہو یا پھر شام کا آپ نے ایک ٹائم اس خات کو اچھے سے کسی بھی چیز کے مدد سے ہیلا لینا ہے تاکہ اس میں موجود جتنے بھی اجزاء ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو آپ دن کے کسی بھی ٹائم میں ایک ٹائم اس کو اچھے سے ہیلا لیجئے چار سے پانچ دن گزرنے کے بعد آپ کے پاس یہ خات زبردست تیار ہوگی اب آپ نے اس میں وہ چیز ایٹ کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی اگر آپ نے اس میں وڈ ایش ڈال دی ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں ڈالنی ہے لیکن اگر آپ نے وڈ ایش آ کے پاس آویلیبل نہیں تھی تو پھر اب آپ اس میں حلدی دو چمچ ڈال دیجئے اور پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے چونکہ یہ خات ایک لیٹر پانی میں تیار ہوئی ہے اس لیے یہ خات بہت زیادہ تھک ہو جائے گی چار سے پانچ دن میں خات پھول جاتی ہے اور پھول جانے کی وجہ سے ایک لیٹر پانی میں تیار کی گئی جو خات ہوتی ہے یہ بہت زیادہ گھاڑی ہو گئی ہے اس لیے آپ اس کو ڈائریکٹ اپنے پودے میں اپلائی نہیں کریں گے اگر آپ ڈائریکٹ اس کو اپنے پودے میں ڈال دیں گے تو اس سے آپ کے پودے کی جو مٹی ہوگی اس کو فنگس لگ جائے گا اور آپ کیا جو پودہ ہوگا وہ بھی حراب ہو جائے گا تو اب اس کو کیسے تیار کیا جائے گا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے جب یہ خات اپنے پودے میں ڈالنی ہوگی تو آپ نے ایک گلاس اگر خات کا ڈالنا ہے تو آپ نے اس میں دس گلاس نل جو ٹیپ کا پانی ہوتا ہے آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے آپ نے دس گلاس نل کا ساف پانی لینا ہے اور ایک گلاس خات اس میں ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک زبردست خات ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اس خات کو اپنے لیموں کے پودے میں ڈالیے یہ خات آپ 25 دن میں ایک مرتبہ اپنے پودوں میں ڈال سکتے ہیں اور یہ خات آپ نے نہ صرف لیموں کے پودے میں بلکہ اس کو گلاب کے پودوں میں اور سردیوں کے جتنے بھی فلاورنگ پرانٹس ہیں ان میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمیوں کے ایسے پودے ہیں جن پہ نئی گروتھ سٹارٹ ہو چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب فوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پندرہ مارچ کے بعد تمام پودے کھلنا نکلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کے پودے جو کہ ابھی گروتھ میں نکلنا شروع ہو چکے ہیں ان میں آپ یہ خاتھ ڈال سکتے ہیں لیکن جو پودے دورمینسی کے پیرڈ میں ہیں اور ان پہ کسی قسم کی کوئی گروتھ نہیں ہے آپ ان میں یہ خاتھ ہرگز مرتبہ ڈالیے گا کیونکہ دورمینسی کے پیرڈ میں ہونے کی وجہ سے پودے اچھے تھی کہ اسے ہوراک نہیں بنا پاتے اور خات پودے میں پڑے رہنے سے نہ صرف مٹی میں بلکہ پودوں کی جڑوں میں بھی فنگس لگ جاتا ہے اور خات پودے کو بینیفٹ دینے کی بجائے پودے کو جلا دیتی ہے اس لیے جو پودے دورمینسی کے پیرڈ میں ہیں جو غیر فال حالت میں ہیں جو آرام دے حالت میں ہیں آپ نے ان میں یہ خاتھ نہیں ڈالنی ہے یہ خاتھ آپ نے صرف ان پودوں میں ڈالنی ہے جن میں پودوں میں گروتھ دیکھیں کہ ان کی جو ٹہنیاں ہیں ان پر نینے پتے نکلنا شروع ہو چکے ہیں تو آپ ان میں یہ خاتھ ڈال سکتے ہیں آپ نے اس خاتھ کو اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا گملہ ہے تو آپ ایک گلاس ڈالیے اور اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا گملہ ہے تو آپ آدھا گلاس یہ خاتھ ڈال دیجئے خاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے پودے کی مٹی کو چیک کر لینا ہے خاتھ ڈالنے کے لیے آپ نے یہ رہنا ہے کہ جو پودے کی مٹی ہوگی پودے کی مٹی کو بربرا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گیلا اور نہ بہت زیادہ ڈرائے اس طرح یہ خاتھ ڈالنے کا بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے جب بھی آپ اپنے پودے کی گملی کے مٹی کو دیکھیں کہ نہ زیادہ گیلی ہے نہ زیادہ ہشک ہے بلکہ بربری مٹی ہے ہلکی نم ہے تو آپ اس میں خاتھ ڈال سکتے ہیں خاتھ ڈالنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خاتھ کو کبھی بھی گملے کے ہول سے باہر نہیں آنا چاہیے کیونکہ اگر خات گملے کے ہول سے باہر آ جائے جب پودے کو اتنی خاتھ ڈالی جاتی ہے جو کہ اس کے گملے میں رہتی ہے تو وہ پودے کو بہت زیادہ بینیفٹ کرتی ہے اس کا ریزرٹ پودے میں بہت زبردست آتا ہے اس لئے آپ بڑے گملے میں ایک گلاس اور چھوٹے گملے میں آدھا گلاس یہ خاتھ ڈال دیجئے اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خاتھ سے کیا ہوگا اس خاتھ سے آپ کے گلاو کے پودے پہ نہ صرف پھولوں کی تعداد بڑھ جائے گی اس سے گلاو کیا پھول کا سائز بھی ڈبل ہو جائے گا اور آپ کے پودے کی گروہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور لیمون کے پودے میں ڈالے سے نہ صرف آہ کے پودہ لیمون سے بڑھ جائے گا اس میں لیمون کا سائز بھی ڈبل ہو جائے گا اور آہ کا پودہ پوری گرمے میں بہت اچھی تھی کیسے فوٹنگ کرتا رہے گا لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس خات میں ہم نے سرسوں کی کھلی ڈالی ہے اور جو سرسوں کی کھلی ہوتی ہے یہ پودوں کے پتوں پر ہرگز نہیں گرنی چاہیے اس لیے جب آپ یہ خات اپنے پودوں میں ڈالیں تو آپ نے صرف اس بات کا ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے پودے کی جو گملے کی مٹی ہے اس میں یہ خات ڈالنی ہے آپ نے پودے کے پتوں پر غلطی سے بھی یہ خات نہیں ڈالنی اگر غلطی سے آپ سے پودے میں خات ڈالتے ہوئے کچھ خات پودے کے پتوں پر گر جائے تو آپ فوراں ساف پانی سے اس کو اچھے تیکے سے دھو لیجئے اور اس طرح سے پتوں سے سرسوں کی کھلی کی کھات کو ہٹا دیجئے کیونکہ پتوں پر سرسوں کی کھلی کی اگر یہ کھات گر گئی تو آگ کے پودے کے جو پتے ہیں ان پر فنگس لگ جائے گا اور پتوں سے یہ جو فنگس ہے یہ ٹہنی میں جاتا ہے ٹہنی سے برانچ میں اور برانچ سے ڈائریکٹ یہ جڑوں میں چلا جاتا ہے اور اس سے آقا پودا برن ہو سکتا ہے اس لیے کھات ڈالتے ہوئے سے آپ نے اتنی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے یہ کھات پودے کے پتوں پر نہیں گرنے دینی ہے اور اس کھات کا ریزلٹ بہت زبردست ہوتا ہے آپ ایک بار یہ کھات اپنے پودوں میں ضرور ڈالیے اور اس کا ریزلٹ دیکھ لینے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ بار بار یہ کھات تیار کر کے اپنے پودوں کو ضرور ڈالیں گے اس کے علاوہ اگر آج کی ویڈیو کے حوالے سے کوئی کوئیسٹن آپ کو پوچھنا ہو تو وہ کامٹ سیکشن میں پوچھئے میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کا ویزرٹ کیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئیں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہار نئے ویڈیو کے ساتھ آپ اپڈیٹ رہ سکیں اس خات کو آپ پھلوں پھولوں اور سبزیوں والے تمام پودوں میں ڈال سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یہ ایک کیمیکل خات نہیں ہے بلکہ ایک قدرتی خات ہے جو کہ آپ کے پودوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو کو پسند آئے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں